تو آج میں آپ کے لئے ایک ایسی مووی لے کے آیا ہوں جو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کو کیسی مووی دیکھنا پسند ہے لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کر لو مووی کی شروعات ایک کپل کے ساتھ ہوتی ہے جس میں ہزمن کا نام بن اور وائپ کا نام بیلا ہوتا ہے اور وہ دونوں ساتھ میں نہ رہے ہوتے ہیں مطلب کہیں جا رہے ہوتے ہیں لیکن تب ہی ان دونوں کے بیچ کسی بات کو لے کر جھگڑا ہونے لگتا ہے تب بین بیلا کو نیچے اترنے کے لئے کہتا ہے لیکن وہ اس کی بات نہیں مان رہی تھی تب بین اپنے نوکروں کو بلاتا ہے اور وہ ان سے کہتا ہے کہ اس عورت کو زلدی سے نیچے اتارو جس کے بعد اس کے نوکر بیلا کو پکڑ کر نیچے اتارتے ہیں اور یہاں پر بین اپنے بیوی کو ایک رستی کی مدد سے ایک پیڑ سے بان دیتا ہے اور اس کے بعد بین اپنے نوکروں سے کہتا ہے کہ مارو اسے ہی اور ایک آگیا کاری نوکر کی طرح یہ دونہ ہی بیلا کے اوپر کوڑے برتانے لگتے ہیں لیکن تھوڑی دیر بعد نوکر کی اندر کا تھر کی آدمی جاگ جاتا ہے اور وہ اپنے کپڑے اتارنے لگتا ہے اور وہ اپنے کپڑے اتار کے بیلا کے ندزی جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ چمچھاٹی کرنے لگتا ہے لیکن یہ کیا بیلا کو بھی اس سے بہت مزہ آ رہا تھا اور وہ انجوائی کرنے لگتی ہے لیکن اگلے سین میں ہم بین اور بیلا کو ایک ہی ساتھ ایک کمرے میں دیکھتے ہیں اور یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بیلا کا بس ایک سپنا تھا کیونکہ ان دونوں کے شادی کو ایک سال سے زیادہ ہو چکا تھا لیکن ابھی بھی ان کے بیچ کچھ بھی نہیں ہوا تھا یہاں تک کہ یہ دونوں بیٹ بھی شیر نہیں کرتے تھے یہ دونوں الگ الگ بیٹ پر سویا کرتے تھے بیلا بین کے دوست سے ملنے کے لیے آیا ہوتے ہیں یہاں پر بین کے دوست کا نام ہینری ہوتا ہے اور وہ اپنی وائف کے ساتھ ان سے ملنے کے لیے آیا ہوتا ہے یہاں پر بیلا یہ نوٹیس کرتی ہے کہ ہینری اس کو بہت ہی گندی نظروں سے دیکھ رہا ہے یعنی کہ حوض بھری نظروں سے دیکھ رہا ہے اب اسی بات چیت کے بعد بیلا ہینری کے وائف کے ساتھ جا رہی تھی یہاں پر ہینری کی وائف اسے ایک امیر و عورت کے بارے میں بتاتی ہے جو کی امیر ہونے کے ساتھ ساتھ غیر مردوں کے ساتھ سممند بنایا کرتی تھی اور بیلا کو یہ بات جان کر بہت ہی اچھا لگتا ہے اور وہ اسی بات کے بارے میں سوچنے لگتی ہے اب شام کو باتوں ہی باتوں میں بیلا بین سے پوچھتی ہے کہ کیا اس نے کبھی کسی امیر عورت کے ساتھ سممند بنایا ہے اب پہلے تو بین اس کی باتوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بیلا کے بہت زیادہ پوچھنے پر تب بین اس سے بتاتا ہے کہ اس نے کئی سارے امیر لڑکیوں کے ساتھ سممند بنایا ہے یہ سن کر بیلا کو بہت زیادہ جلم فیل ہوتی ہے اور وہ غصہ ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے اب نیکس ان میں بیلا ٹینس کھننے کے لیے آئی ہوتی ہے جہاں پر اتفاق سے ہینڈری بھی موجود تھا یہاں پر ہینڈری اس سے بولتا ہے کہ میری پتنی دورہ بتائے گئے امیر عورت والے قصے میں تم بہت زیادہ انٹریس لے رہے تھی ساتھی وہ اس سے کہتا ہے کہ میں ایک ایسی جگہ کو بھی جانتا ہوں جہاں پر تم اپنے شوق کو پورا کر سکتی ہو اب بیلا یہاں پر بہت زیادہ شریف بننے کی کوشش کرتی ہے لیکن شام ہوتے ہی اس کا منڈ ڈول جاتا ہے اور وہ ہینڈری کے بتائے اس ایڈریس پر پہنچ جاتی ہے حالانکہ یہاں پر آنے سے پہلے اس نے کافی سوچا ہوتا ہے لیکن آخر کار وہ اپنے منڈ کو نہیں سنبھال پائی یہاں اس اپارٹمن میں اس کی ملاقات ایک دیلر سے ہوتی ہے جس کا نام میڈم ہینس ہوتا ہے اور ہینس بیلا کو یہاں کے رول اور ریگلیشن کے بارے میں بتاتی ہے جس پر بیلا بھی اپنے کچھ کنڈیشن رکھتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ وہ یہاں پر دن بار کام کر سکتی ہے لیکن شام ہوتے ہی اسے گھر جانا پڑے گا اب اگلی سین میں ہم بیلا کو بین کے ساتھ دیکھتے ہیں جہاں پر ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ بین ایک ڈاکٹر ہے اور ابھی بھی اسے ایک پیشنٹ کو اپوائنٹ کرنے کے لیے جانا ہوتا ہے یہاں پر بیلا بین کو رومینس کے لیے کنوینس کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن بین اسے کہتا ہے کہ اسے جلد سے جلد اس پیشنٹ کے پاس پہنچنا پڑے گا اور ایسا کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے بعد بیلا واپس سے اسی اپارٹمنٹ پہنچ جاتی ہے میڈم ہینس کے پاس اور یہاں پر وہ اپنا ایک نقلی نام بھی رکھ لیتی ہے جس کے بعد ہینس اسے اپنے پہلے کلائنٹ سے ملواتی ہے جو کہ ایک بہت ہی موٹا آدمی ہوتا ہے اور اس وقت بھی وہ آدمی ایک عورت کے ساتھ بیٹا ہوا تھا اب ہینس اس آدمی کے ساتھ بیلا کو سیکشول انٹرکوز کرنے کے لیے کہتی ہے اب کیونکہ یہ بیلا کا پہلا دن ہوتا ہے اسی لیے وہ تھوڑا گبرائی ہوئی ہوتی ہے لیکن جب وہ اس آدمی کے ساتھ سیکشول انٹرکوز کرتی ہے تو اسے یہاں پر بہت زیادہ مزا آتا ہے اور وہ اس چیز کو انجوائی بھی کرتی ہے اب یہاں سے کہانی میں ایک ٹوشٹ آتا ہے کیونکہ اب بیلا کو یہ کام کرتے ہوئے کافی دن ہو چکے تھے اور اسی دوران بیلا کو ایک بوڑا کسٹمر ملتا ہے جو کہ عورت سے الگ بیلا کو اپنے گھر چلنے کے لیے کہتا ہے اور بیلا جب اس کے گھر جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کا گھر بہت ہی بڑا ہے اور وہ ایک علیشان محل میں رہتا ہے یہاں پر پہلے تو وہ آدمی بیلا کو اپنی مریوی بیٹی کی طرح تیار ہونے کے لیے کہتا ہے اور بیلا ویسے ہی کرتی ہے جیسا وہ آدمی کہتا ہے اس کے بعد وہ آدمی بیلا کو ایک کفین میں لیٹنے کے لیے کہتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے بیٹی سے معافی مانگنے لگتا ہے اور یہ سب ہونے کے بعد وہ بیلا کو وہاں سے جانے کے لیے علاو بھی کرتا ہے اور یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس آدمی نے بیلا کے ساتھ کچھ غلط کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے پرسنل کام کے لیے بیلا کو یہاں پر بلایا تھا جس کے بعد اس آدمی کا نوکر بیلا کو دھکے مار کر وہاں سے نکال دیتا ہے اور اب بیلا اپنے گھر بھی آ جاتی ہے اور یہاں پر ہمیں دیکھتے ہیں کہ اب وہ بین کے بیٹ پر سونے کا ڈیسائٹ کرتی ہے اور یہ دونوں ایک دوسری کے ساتھ کافی خوش بھی تھے اب اگلے دن اپارٹمنٹ میں دو آدمی آ جاتے ہیں اور دونوں کو یہ بیلا دیکھتے ہی پسند آ جاتی ہے جس وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے سے لڑنے لگتے ہیں لیکن آخر میں جان نام کا لڑکہ اس میں جیت جاتا ہے اور اسے بیلا کے ساتھ سونے کا موقع مل جاتا ہے اور جب وہ بیلا کے ساتھ پورے مزے لیتا ہے تو اس بات سے بیلا کو بھی بہت اچھا لگتا ہے اور کہیں نہ کہیں بیلا اب اس لڑکے کے پیار میں گر چکی تھی اور ساتھ ساتھ وہ لڑکہ بھی بیلا کے پیار میں گر چکا تھا اور دونوں ایک دوسرے سے کافی اٹریک ہو چکے تھے جس کے بعد ہر جگہ بیلا کے خیال میں وہی لڑکہ آنے لگتا ہے جس کے بعد بین بیلا کو ایک ویکشن پر لے جاتا ہے لیکن یہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ بیلا اس کے ساتھ بلکل بھی خوش نظر نہیں آ رہی ہے کیونکہ یہاں پر بھی بیلا کو جان کا ہی خیال بار بار آ رہا ہوتا ہے اور وہ پوری طرح جان کے خیال میں خوئی ہوئی تھی اور اس لئے وہ بین کے ساتھ بلکل بھی خوش نظر نہیں آتی اور یہ بات بین کو بلکل بھی اچھی نہیں لگتی اور ادھر جان کا بھی وہی حال تھا وہ ہر روز میڈم ہینس کو کال کر کے بیلا کے بارے میں پوچھا کرتا تھا تب ہی ایک دن اسے پتا چلتا ہے کہ بیلا واپس آ چکی ہے جس کے بعد وہ ٹائم ویسٹ نہ کرتے ہوئے سیدھا بیلا سے ملنے کے لئے پہنچتا ہے یہاں پر پہلے تو وہ بیلا سے پوچھتا ہے کہ وہ اتنے دن کہاں گئی تھی جس پر بیلا کہتی ہے کہ وہ کسی کام سے باہر گئی ہوئی تھی جس کے بعد یہ دونوں واپس سے ایک دوسرے کے ساتھ انٹیمیٹ ہوتے ہیں اور یہاں پر جان بیلا سے کہتا ہے کہ وہ بیلا کے بگر نہیں رہ سکتا اور ساتھی وہ کہتا ہے کہ وہ کسی اور کے ساتھ بیلا کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا کیونکہ اب وہ بیلا سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے لیکن بیلا اس کے کہتی ہے کہ وہ کسی اور کو پیار کرتی ہے اور یہاں پر ایز آرڈینس ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ وہ آدمی اور کوئی نئی بین ہے بیلا کی یہ بات سن کر جان بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے لیکن وہ بیلا سے کچھ بھی نہیں کہتا مانی امن وہ سونستا ہے کہ اب وہ کسی بھی طرح اس آدمی کو ختم کر دے گا یعنی کہ بین کو ختم کر دے گا اب کچھ دن بعد بین کا دوست ہینڈری اس آپانمنٹ پہنچ جاتا ہے اور وہ بیلا کو اپنے سامنے دیکھ بیلا کو کچھ ٹائم کے لیے بک کر لیتا ہے اب یہاں پر بیلا بہت زیادہ ڈر گئی تھی کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس بارے میں کسی بھی طرح بین کو پتا چلے اور اس کے لیے وہ اپنے شریر کو بیچنے کے لیے بھی تیار تھی لیکن یہاں پر ہینڈری اس کے ساتھ کچھ بھی کرنے سے منع کرتا ہے وہ بیلا سے کہتا ہے کہ اس نے ایسا کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ بیلا یہاں پر کام کرے گی وہاں سے چلا جاتا ہے اب ہینڈری کی ان باتوں کو سننے کے بعد بیلا کوئی احساس ہوتا ہے کہ اس نے کہیں نہ کہیں گلتی کر دی ہے اور اب وہ اس کام کو چھوڑ کر جانے کا سونستی ہے لیکن میڈم ہینس اسے اپنے باتوں میں اُلجھانے کی کوشش کرنے لگتی ہے لیکن بیلا نے اٹھان لیا تھا کہ وہ اب یہ کام نہیں کرے گی اس لیے وہ وہاں سے جانے لگتی ہے لیکن اس کو اس بارے میں بالکل بھی پتا نہیں تھا کہ جان نے اپنے ایک دوست کو اس کے پیچھے لگا رکھا ہے اس کے اوپر نظر رکھنے کے لیے اب وہ آدمی بیلا کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے گھر تک پہنچ جاتا ہے جس کے بعد وہ جا کر جان کو سبھی جانکاری دے دیتا ہے جس کے بعد جان بیلا کے گھر پر پہنچ جاتا ہے لیکن بیلا کی قسمت اچھی ہوتی ہے کہ بین اس وقت اپنے گھر موجود نہیں تھا تب ہی جان کی نظر بیلا کے ایزمنٹ کے فوٹو پر جاتی ہے تب جان بیلا سے کہتا ہے کہ اگر اس نے اس کی بات نہیں مانی تو وہ بین کو سب کچھ بتا دے گا اور ساتھ ہی وہ بیلا سے کہتا ہے کہ اگر وہ ہر روز اس کے ساتھ سممند بنائے گی تو وہ اس کے ایزمنٹ کو کچھ بھی نہیں بتائے گا لیکن ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ بیلا اسے پوری طرح منع کر دیتی ہے کیونکہ وہ خود ہی اپنے ایزمنٹ کو اس بارے میں بتانے والی تھی تاکہ وہ اپنے گناہوں سے پسچتاب کر سکے جس وجہ سے جان غصہ ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی جان دیکھتا ہے کہ بین اپنے اپارٹمنٹ کی طرف آ رہا ہے اور موقع دیکھ کر جان بین کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور اس کے اوپر گولی چلا دیتا ہے جس وجہ سے بین زکمی ہو جاتا ہے اور جان وہاں سے بھاگ جاتا ہے لیکن جان کی قتمت اتنی اچھی نہیں ہوتی اور وہ پولیس کے دوارہ مارا جاتا ہے ادھر جان کے مرنے کے باوجود بھی بیلا کی پریشانی کم نہیں ہوتی کیونکہ گولی لگنے کی وجہ سے بین پوری طرح پیرلائز ہو جاتا ہے اور اب اس کا پورا شریر کام کرنا بنج کر چکا تھا یہاں تک کہ وہ اپنے پتنی کو بھی خوش نہیں کر سکتا تھا لیکن اس کے باوجود بھی بیلا اپنے پتی کو پھر بھی سوکار کر لیتی ہے اور وہ ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ وہ ایسے ہی اپنے پتی کے ساتھ دندگی بٹائے گی تب ہی ایک دن ان کے گھر پر ہینڈری آتا ہے جو کہ اپنے دوست سے ملنے آیا ہوتا ہے یہاں پر وہ بیلا سے بتاتا ہے کہ اس نے اپنے دوست کے آنکھوں میں آنسو دیکھا تھا جس سے اسے ایسا محسوس ہوا تھا کہ وہ اپنے پتنی کو خوش نہیں کر پا رہا ہے اور اس وجہ سے وہ کافی تخلیب میں بھی تھا اور ساتھی وہ بیلا سے کہتا ہے کہ وہ بین کو سب کچھ بتا دے گا اور وہ ایسا ہی کرتا ہے اس کے بعد ہم ہینڈری کو بیلا کے پاس بیٹا ہوا دیکھتے ہیں جہاں پر وہ دیکھتی ہے کہ بین کے آنکھوں سے آنسو آ رہا ہے اور یہ دیکھ کر وہ سمجھ جاتی ہے کہ ہینڈری نے اس کو سب کچھ بتا دیا ہے جس کے بعد بیلا واپس سے خیالوں میں کھو جاتی ہے اور یہاں پر وہ دیکھتی ہے کہ اس کا پتی بلکل ٹھیک ہو گیا ہے اور اب وہ دونوں خوشی خوشی ایک دوسرے کی قریب آ جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں